تمہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا پاک کلام پڑھنا بھی ناجائز اور حرام تمہاری تعلیم گئی بھاڑ دو سمجھتے ہیں جو شخص اپنی جوان بیٹی کو مخلوط ماحول میں تعلیم کے لیے بھیجتا ہے پڑھ لے درجے کے بے غیرت اور بے حیات حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر ان کی جرت پر جو اپنے بیٹیوں کو ہسٹلوں میں بھیجتے ہیں کہ کئی مہینے وہاں رہتے ہیں قیامت میں جواب دینا پڑے گا یہ امانت ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیاں ہیں جن کا ظہور تمہارے گھروں میں ہوا ہے کل قیامت میں کیا مو دکھاؤ گا حج کا سفر عظیم ترین سفر ہے پاکیزگی سے شروع ہو کے پاکیزگی پہ ختم ہوتا ہے اتنا عظیم سفر ہے کہ جب کوئی شخص حج کر لیتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ایسے ہی ہیں اللہ پاک اتنے خوش ہوتے ہیں حج کرنے والے سے کہ جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو سرکار نے درخواست کی اللہم اغفر للحاج اے اللہ حاجی کی بخشش فر اور اگلی درخواست کی وَلِمَنِ اِسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِ یا اللہ حاجی جس جس کے لئے دعا کرتا جائے ان سب کی بخشش فر ٹھیک ہے ہوا کیا ہوا یہ کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسو پوچھا کہ تمہاری اہلیہ کہ جی وہ حج کے لئے گئیں حج کے لئے گئیں یونیورسٹی نہیں گئیں تھی ایسی تعلیم کے لئے نہیں گئیں تھی جہاں تعلیم کے نام پر بے حیائی سکھائی جائے تھے کہاں گئیں تھی اللہ کے گھر میں گئیں تھی جہاں ایک نماز کے پڑھنے پر ایک لاکھ نمازوں کا سوا ایک ایک قدم پر لاکھوں نیکی عمل ایک روپے کے خرش کرنے پر لاکھوں روپے خرش کرنے کے برابر سوا ایسے ہی ہے ایسی جگہ گئیں تھی کہ آدمی جیسے شعور میسر ہوتا ہے تب سے موت تک وہاں جانے کی تمنہ کرتا اور بار بار کرتا جہاں پاکیزگی سے باشد روح کے پاکیزگی پہ ختم ہوئے سرکار نے فرمایا کہ تمہاری اہلیہ حج پہ ہے ان کے ساتھ کون ہے تمہیں جہاد جیسے عظیم فریضے میں شامل رہنے کی اجازت نہیں یہاں سے جاؤ اور اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کے سفر میں شریک ہو جاؤ اس لیے کہ حج کے سفر میں بھی اتنے پاکیزہ سفر میں بھی خاتون کو تنہا جانے کی اجازت نہیں کیوں نہیں ہے یہ آپ مجھے بتائیں کیوں کہ ہماری کتنی پاکیزہ نظریں ہیں اس لیے نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں آپ یہ کچھ اور عرض کروں اس لیے دل پاک ہونا چاہیے جو شخص یہ کہتا ہے سب سے بڑا جھوٹا وہ شخص ہے سب سے گندہ دل و شخص کا ہے جو دل پاک ہونا چاہیے کہہ کر بے پردگی اختیار کرتا ہے حقیقت وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے باقیز سفران ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب دین کو سمجھنے اس کی عظمت کو پیش نظر رکھنے اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عنی الحمد باللہ رب